بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دنوں راس الخیمہ جانا ہوا تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز کے لیے رکا دوپیر کا وقت تھا حسب عادت پچھلی صف میں بیٹھا تو میرے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے رنگ کالا تھا مگر چہرے پر بلا کی تمکنت تھی میں نے سوچ لیا کہ نماز کے بعد ان سے ضرور ملوں گا جماعت ختم ہوئی تو وہ مسجد کے کونے میں قرآن لے کر بیٹھ گئے محمد کر کے قریب گیا سلام کیا اور پوچھا اردو سمجھتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح اردو آتی تھی ان کا تعلق یمن کی ایک تبلیغی جماعت سے تھا قصہ مختصر بہت باتیں ہوئیں اٹھتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے صاحب دعا قبول ہونے کا کوئی بہترین وظیفہ تو بتائیں وہ کہنے لگے سو فیصد گارنٹی کے ساتھ دعا کی قبولیت کا طریقہ بتاؤں میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ تعالی ردی نہیں کرتے میں نے بیچین ہو کر کہا جی بسم اللہ کہنے لگے میاں ہر نماز پہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے لیے تمہارے والدین کی دعائیں تب سے جمع ہو رہی ہوتی ہیں جب سے تم پیدا ہوئے کہنے لگے یہ عمل آج سے ہی کر کے دیکھو سراب دیکھا ہے نا جیسے جیسے اس کے قریب جاؤ وہ مٹتا جاتا ہے دعا کہ اس عمل سے تمہاری زندگی سے پریشانیاں اسی سراب کی طرح مٹتی جائیں گی انشاءاللہ یقین کریں اس دن کے بعد سے میں نے ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا اور راستے ایسے کھل رہے ہیں جیسے صبح رات کو کٹ کر روشنی پھیلاتی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ